السلام علیکم میوہر میں نسار اور آپ کو دیکھیں گے میرے یوٹیوب چینل لیبارٹری سائنسز ویڈا لیب ٹکنالوجیسٹ ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم سپٹک ارترائیٹس پر بات کریں گے کہ سپٹک ارترائیٹس ہمارے پاس کیا ہے کونسی ڈیزیز ہے اس کی کاؤز سیمٹم اور ٹریٹمنٹ پر بھی بات کریں گے تو چلیے ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک سپٹک ارترائیٹس ایک ڈیزیز ہے جس پہ میں فردہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سپٹک ارترائیٹس ایک انفیکشن ہے جو کہ ہمارے پاس موسلی کس جگہ پہ ہوتی ہے جائنٹس ٹیشیوز کے اندر یا جائنٹس پلویٹ کے اندر یہ انفیکشن آتا ہے ٹھیک ہے آج کل کی دور میں اگر دیکھا جائے تو یہ موسلی ہم جب دیکھتے ہیں ڈائیگنوزز لیول پہ تو موسلی جتنی ایڈلٹس ہے جو اولڈر ہے پوٹی سی اباؤ یا پیپٹی سی اباؤ ایج والے تو موسلی اس کو یہ ایشیوز بہت زیادہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھے یہ انفیکشن بازدہ پہ اس طرح ہوتا ہے کہ جائنٹس پہنچ جاتا ہے کس وجہ سے بلڈ سٹریم کی وجہ سے ٹھیک ہے بلڈ سٹریم میں کوئی بیکٹیریا آ جائے تو وہاں پہ جائے کے انفیکشن کارس کرتا ہے ٹھیک ہے کچھ کیسز میں یہ جائنٹس انفلمیشن یا انفیکشن جو ہے یہ کیوں بنتا ہے کچھ انجیکشن کی وجہ سے کچھ سرجریز یا بڑے انجریز کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھتے کہ سیپٹک ارترائیٹس کیا ہے what is سیپٹک ارترائیٹس so your answer will be that سیپٹک ارترائیٹس is an infection of the جائن and there's synovial fluid in the جائن tissue ٹھیک ہے it mostly occur in children and adults the infection usually reach the giant through the bloodstream and if we're talking about that there is some cases in some cases like an injection and surgical procedures and injuries ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس وہ condition ہے جو کیا کرتے ہیں جو کاز کرتے ہیں سیپٹک ارترائیٹس سادی ساتھ اگر یہ کاز ہو جائے تو پھر سیمٹم کیا ہو سکتے ہیں سیپٹک ارترائیٹس کی ٹھیک ہے what are the symptoms of سیپٹک ارترائیٹس تو سیپٹک ارترائیٹس کے ہمارے پاس جو سیمٹم ہیں پس نمبر پہ ہے وہ چیلز ٹن کا لگ جانا ٹھیک ہے سردی کا لگنا نمبر سکن ہے فٹیگ جنرلائزڈ ویکنس اچھا تکاوٹ آپ لوگوں کو پتے ہیں کہ جتنی میں انفیکشن ہے تو اس میں فٹیگ کامن ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک تکاوٹ ہو گیا ایک جنرلائز ویکنس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر کمزوری میں حسوس کرنا ہے ایک بندہ کیا کرتا ہے کمزوری میں حسوس کرتا ہے ٹھیک ہے پیور اس کے اندر تمپریچر ہوتا ہے بخار ہوتا ہے ٹھیک ہے چھتے نمبر پہ ہے جہاں پہ وہ انفیکٹی جائن مثال طور میں آپ کو ایکزمپل دوں کہ البوجائنٹس بھی کیا ہے ارترائیٹس وہاں پہ کاؤز ہوئی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ انفلمیشن ہو چکی ہے تو انیبیلیٹی ٹو موف دہ لیمب وید انفیکٹی جائن تو وہ جو لیمب ہے وہ اب کیا ہے اپر لیمب ہمارے پاس ایک اپر لیمب ہے ایک لور لیمب ہے اپر لیمب کی ہمارے پاس کیا ہوتے یہ جو دونوں بازو ہے یہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو جو البوجائنٹس سے بھی اپر لیمب میں اب آتے ہیں تو وہاں پہ جو انفیکٹی جائنٹ ہے مثال طور پر وہ کیا ہوگا انیبیلیٹی ٹو موف اس کے اندر مومنٹ کے صلاحیت نہیں ہوگی مطلب یہ درت اس کے اندر پین اتنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں ویکنس اور پین کے وجہ سے اس کو موف نہیں کر سکتے اچھا پانچ نمبر پہ ہے سیویر پین انفیکٹی جائنٹ یہ ہم اس چوتے نمبر پہ جو ہم ناپر انیبیلیٹی ٹو موف دہ لیم ہم اس کو انیبیل کیا کرتے ہیں اس کے اندر وہ کبیلیٹی نہیں ہوتی کہ وہ موف کرے کیسے سیویر پین انفیکٹی جائنٹ سمجھا گیا کہ مومنٹ سے وہاں پہ جو افیکٹی جائنٹ وہاں پہ بہت زیادہ سیویر پین ہوتا ہے تو انیبیلیٹی ٹو موف وید لیم انفیکٹی جائنٹ یہاں پہ انفیکٹی جائنٹ ہے ٹھیک ہے جس کے اندر اتریٹس کاز ہوئی ہے یہ کنڈیشن تو یہ کیا کرتے ہیں موبیلیٹیز کے اندر پھر نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ سیویر پین ہوتا ہے اچھا جو چھٹے نمبر پہ ہے وہ ہے سویلنگ سویلنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتے ہیں اس کے اندر پلویڈ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے تو جو پلویڈ اس کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے اس کے وجہ سے وہ جگہ غبارے کی طرح پولا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے سویلنگ آگئی ہوتی ہے اس کے اندر یہ ارترائیٹس کاز ہو چکے تو وہاں پہ اگر آپ اس جائن کی اوپر آپ اس کو ٹچ کریں گے تو ہو جگہ کیا ہوگا ایک تو دیکھنے میں فیزیکل اپیرنس کی کیا ہوگی ریڈنس اس کے اندر ہوگا ٹھیک ہے دوسرا وہ اگر اس کے اوپر ہاتھ رہی دی تو وہ آپ کو وام فیل ہوگا مطلب طولہ سا گرم فیل ہوگا یہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ بلیڈ سپلائی کیا ہو رہی ہے انکریز ہے اور وہاں پہ بلیڈ سپلائی بہت زیادہ ہو رہے جس کے وجہ سے وہاں سویلنگ بھی ہوئی ہے اور وامنس بھی وہاں پہ پریزن ہوتی ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو ٹچ کرتے ہو تو آپ کو ہارٹ یا وام فیل کرتی سیپٹیک ارترائیٹس ہمارے پاس ایک لائپ تریٹنگ کنڈیشن ہے ٹھیک ہے سیپٹیک ارترائیٹس ایک لائپ تریٹنگ جو کنڈیشن ہے وہ انپلیمیشن اس کے اندر ہے ہم اس کو ٹریٹمنٹ کے بغیر چھوڑ لیتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے یہ پٹال ہو سکتا ہے یہ لائپ تریٹنگ کنڈیشن ہو سکتی ہے گاؤٹ وائل جو گاؤٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی کیا انفیکشن ہے ٹھیک ہے انپلیمیشن ہے ایک سپیسیفک بارڈی ارگنز پہ آتے ہیں یہ مسلی یورک ایسیڈ کی وجہ سے بنتے ہیں یہ جو گاؤٹ جو گاؤٹ یہ بھی ایک جائن ڈیزیز میں آتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلی کیا ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ درد کرتا ہے جہاں پہ یہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب یہ اپنا اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کی جائے اور ایسی چھوڑ دیا جائے تو یہ ایک جائن کنڈیشن میں پھر ڈیو گاؤٹ جو کمار پاس جو جائنٹ سے اس کو ڈمیج کرتا ہے مطلب کیا کرتا ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر خرابی آ سکتے ہیں جائنٹ سکتے ہیں لیکن وہ جائنٹ خراب ہو سکتے ہیں لیکن یہ لائب ترینٹنگ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھی ہے اگر کسی بندے میں یہ گاؤٹ یا یہ سیفٹک ارترائیس یہ آپ لوگوں نے پا لیا کہ اس کے اندر پریزن ہے ٹھیک ہے تو میڈیکل اٹنشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے ٹھیک ہے ایک میڈیکل پریٹیشنر جو ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے مل نہیں تھا کہ آپ لوگ کا جو اپروپرییٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ ہو سکیں اچھا اس کے ساتھ کاؤز ہے کہ یہ کسی وجہ سے کاؤز ہوتی ہے یہ سیپٹک ارترائیس تو ہمارے پاس بہت بیکٹیریاز ہے ٹھیک ہے کچھ اس کے اندر لیسٹڈ ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ بیکٹیریاز ہے کچھ وائرسز ہے فنگل انفیکشن ہے جس کے وجہ سے جائن انفیکٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو سیپٹک ارترائیس کے اندر جو بیکٹیریا وائرس ہے یا پنجائت ہے اس میں ہمارے پاس نمبر پرس بیکٹیریا جو ہے وہ ہے اسٹیفائلو کو کائی تو یہ ہمارے پاس وہ بیکٹیریا جو موسٹل سکن انفیکشن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ موسٹل سکن پر پریزن بھی ہوتا ہے اسٹیفائلو کو کائی ہمو فیلس انپلوینزا یہ بھی ایک بیکٹیریا ہے جو ہمارے پاس جو ریسپائریٹری ٹریک کا جو مین پارٹ ہے ٹری کیا برونکائی جس کو کیا کرتے ہیں اس کو ایفیکٹ کرتا ہے جو لیرنگس ہے وائز باکس جو جس کے وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ جو ارگن ہے لیرنگس وائز باکس جس کو ہم بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ تری ارگن اس کو کیا کرتے ہیں یہ بیکٹیریا اس کو انفیکٹ کرتے ہیں اس کو ایفیکٹ کرتے ہیں اچھا گرام نیگیٹیو بھی سیلہ ہے یہ ایک گروپہ بیکٹیریا یہ ایک بیکٹیریا نہیں اس کے اندر بہت سارے بیکٹیریا ہے اب انہوں نے یہاں پہ مثال دیا ہے ایک چیز کا ایکولائی کا تو ایکولائی جو ہمارے پاس بیکٹیریا ہے تو اصل میں یہ ایکولائی بیکٹیریا بھی کیا ہے یہ گرام نیگیٹیو بھی سلائی کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے یہ ایکولائی جس کے اندر آتا ہے جس کے وجہ سے یہ سیبٹک ارطریٹس بھی کاؤز ہو سکتی ہے اچھا یہاں سٹرپائیل کوکائی ہے یہ اوپر والا یہ سٹرپٹو کوکائی ہے تو سٹرپٹو کوکائی بھی ہمارے پاس ایک بیکٹیریا نہیں ہے یہ ایک گروپ بیکٹیریا ہے اس میں بہت سارے بیکٹیریا ہے جو کہ ہمارے پاس مختلف قسم کی ڈیزیز کاس کر سکتی ہے لگنز کے اندر یہ آرترائیٹس کاس کرنے والے بھی کچھ بیکٹیریا پریزن ہے گونو کوکائی یہ بھی ایک بیکٹیریا ہے جو کیا کرتے ہیں گنوریا کاس کرتے ہیں یہ بیکٹیریا موسلی ریسپانسبل ہے گنوریا کی کاؤز اس کیلئے ٹھیک ہے گنوریا نائزیریہ بھی ایک بیکٹیریا ہے جو اس کو کاس کرتی ہے اچھا کچھ وائرسز ہے جس میں ہمارے پاس جو ہیوی ہے ہیوین ایمیونی ڈیپیشنسی وائرس تو یہ وائرس کے لئے بھی مختلف ایجز کی جتنی لوگ ہے ٹھیک ہے جوان ہو چاہے بڑا ہو چاہے یہ عمر کو نہیں دیکھتے بطلب جس بند کو یہ ہو جاتی ہے تو جائنٹس کے اندر یہ انفیکشن کاؤز کر سکتی ہے اس کے ساتھ جو موسلی کیا ہے اچھا سب سے زیادہ جو سپٹک ارتریٹس کاس کرنے والے بیکٹیریا اس کو ہم کہتے ہیں سٹیپائلو کوکس آریس یا سیمپلی ایس آریس تو یہ بیکٹیریاں ہمارے باڑی میں اندر جب جاتا ہے یہ موسلی سکین کی اوپر ہی رہتے ہیں لیکن جب کسی ماحول ہم ایسے ماحول اس کو پروائیڈ کرتے ہیں مطلب انجری یا کسی ایسی وہ جیسے یہ بیکٹیریاں اندر جاتا ہیں تو جسم کے اندر پھر سپٹک ارتریٹس کی ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ڈیزیز کاس کر سکتی ہے لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضرور ہے کہ یہ ہمارے باڑی میں جائے گا کیسے تو کچھ ایسے راستے ہیں جس کے ذریعے ہمارے باڑی میں اندر کر جاتا ہے اس میں نمبر پرس ہمارے پاس ہے اپروکن بونڈ دیڈ گوز ترو دھا سکین اچھا ہڈڈی کا ایسا جس کو ہم اوپن پریکچر بھی بولتے ہیں کسی بند کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ہڈی نکیلی جو اس کی سرفیس ہوتے ہیں اس کے وجہ سے سکین پہ کٹ لگ جاتا ہے یا سکین کٹ جاتا ہے جو سکین کا اپر انواریمنٹ ہے اور باڑی کا انٹرنل تو یہ دونوں کیا ایک دوسری کو ایکسپوز ہو جاتی ہے تو اس وقت جیسے بیکٹیری اندر جا سکتی ہے نمبر ون اچھا دوسری نمبر پہ انفیکشن دیڈ سپریڈ پرام ون پلیس ٹو این ادر پلیس اندر باڈی سچ اس سکین اور جنیٹل اچھا یہ سپٹک ارترائیس جو انفیکشن ہے یہ اس وجہ سے بھی کاز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس کچھ انفیکشن ایسے ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمارے باڑی کی ایک جگہ سے ایک سرفیس سے لے کر دوسری سرفیس تک یا ایک ارگن سے لے کر دوسری ارگن میں جب جاتے ہیں وہ انفیکشن تو اس وجہ سے بھی یہ سپٹک ارترائیس کیا ہو سکتا ہے کاز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی دوسرا کاز ہو گئے تیسری نمبر پہ انفیکشن ایک ہوتا ہے عام سیمپل واؤن ایک ہوتا ہے انفیکشن اگر ایسا کوئی واؤن ہے جس کے اندر کوئی بکٹیریا یا کوئی وائرس کوئی فنگس پریزن ہے ٹھیک ہے تو یہ باڑی کے اندر جا کر جائنٹس ایلیا پہ بھی کیا کرتے ہیں یہ ارترائیٹس کے کازز میں ایک کاز بن سکتا ہے اچھا پارن ابجیکت دیٹ گوز ترو دسکین سیم چیز ہو گئے جس طرح پہلے میں نے پڑھ لیا کہ اوپن پریکچر تو یہاں پہ اوپن پریکچر کے بجائے ہم تھوڑا یہ پڑھیں گے پارن ابجیکت دیٹ گوز ترو دسکین پارن باڑی یا پارن ابجیکت جتنی بھی چیزیں ہماری باڑی میں چپ جاتی ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے سیپٹیک ارترائیٹس کاز کر سکتی ہے اس کے ساتھ انجریز کچھ جو ہمارے پاس سیم چیز ہے اگر آپ اس کو اوپن مائنڈ بیٹھ کے اب اس کو دیکھ لے تو آپ لوگ پتا جلے گا کہ یہ سیم سیمٹم ہے انجری دیٹ بریکد سکین کچھ ایسی انجری لگتا ہے مثال تو ایک بندہ ہے وہ بائیک ایکسیڈن کرتا ہے یا ایسے ہی گرتا ہے تو سکین کی اوپر جب کوئی کٹ لگ جاتا ہے یا چھوٹی یا مائنر انجری یا کوئی میجر انجری تو اس کے وجہ سے بھی سکین پہ کٹ لگ جاتا ہے جو کہ یہ اسٹیپائلوکوکس آریز بکٹیریا ہے یہ جس ہم کے اندر جا سکتا ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کیا ہے یہ وہ طریقہ ہے جس کے وجہ سے بکٹیریا باڑی کے اندر جا سکتی ہے اچھا اس کے ساتھ کہ سیپٹیک ارترائٹس کے رسک پیکٹر کونس ہے مطلب ایسے کونسے پیکٹر ہے جو سیپٹیک ارترائٹس کے رسک کو بڑھا دیتا ہے تو اس کے اندر پرس نمبر پہ ہے کہ ان کو سیپٹیک ارترائٹس ہو سکتی ہے دوسرا ڈائیبیٹک پیشنٹ جو ہے جس کو ڈائیبیٹیز ہے وہ لوگ اس سے زیادہ ایفیکٹ ہو سکتی ہے ایچائیوی ہیومن ایمیون ڈیپیشنسی وائرس جس کو یہ ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی رسک میں ہے کسی سے سیپٹیک ارترائٹس سے اچھا ساتھ ہی ساتھ لنگز اور لیور ڈیزیز وہ لوگ جن کو لنگز ڈیزیز ہے پہلے سی یا لیور ڈیزیز ہے تو مختلف قسم کے تو یہ کیا ہے یہ بھی رسک میں آتے ہیں سیپٹیک ارترائٹس کے لئے اور ایج کا تو آپ کو پتا ہے جب ایج اول بندی جو ہوتے جس بندی کا ایج پوٹی پیپٹی سے اوپر چلا جاتے پھر ان کو یہ بیماریا ان کو تو ویسی بھی ساری بیماریا جتنی میں وہ گیر لیتی ہے لیکن یہ سیپٹیک ارترائٹس بھی کیا ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہیں سپریسٹ ایمیون سسٹم اچھا وہ لوگ جس کے ایمیون سسٹم سپریسٹ ہے مطلب جو ایمیون کمپرومائز پیپل ہے جس کے ایمیون سسٹم ہوتی ہے جس کو آسانے سے ہر ایک ڈیزیز آسکتے ہیں تو سیپٹیک ارترائٹس کیا ہے یہ بھی ایک رسک پیکٹر ہے ان لوگ کے جس کے سپریسٹ ایمیون سسٹم ہے پہلے سے سپریسٹ ہے تو ان کو بھی ایجیلی کیا ہو سکتا ہے یہ بیکٹیریل انفیکشن یا وائرل یا جتنی فنگل انفیکشن ہے وہ بہت آسانی سے ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں کہ سیپٹیک ارترائٹس کے کچھ اور سیمٹم ہمارے پاس کیا ہے تو یہاں پہ بتائیں گے جو موسلی سیپٹیک ارترائٹس ہے یہ جب جائن موسٹ کامن جائن افکٹی بائی سیپٹیک ارترائٹس سب سے زیادہ جو اپکٹ ہوتے ہیں جائنٹس تو اس میں ہمارے پاس نی جائنٹ آتے ہیں نی جائنٹس پہ ہمارے باڑی کا پورا جو اپر باڑی ہمارا پورا ویٹ ہے تو وہ اس کی اوپر کیا ہوتا ہے ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے جب وہ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں جب اس کے اندر کوئی انفیکشن انفیمیشن نہیں ہوتی تو پھر باڑی صحیح طریقے سے کیا کرتے ہیں پنکشن پر پارپام کرتے ہیں جب نیز کے اندر انفیمیشن آ جاتی ہے تو وہ باڑی کو پھر ارترائٹس کے طرف لے کے جا سکتی ہے اس جائنٹس کے اندر یہ ارترائٹس کاز ہو سکتی ہے جو ایسے خود بھی کیا ہے جائنٹس انفیکشن ہے تو سب سے پہلے ارترائٹس موسٹ کومن ہے کس جگہوں پر نیز جائنٹ میں ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا دوسرا ہیپ جائنٹس میں بھی ہو سکتا ہے شولڈر جائنٹس میں بھی ٹھیک ہے یہ کیا ہوگی یہ شولڈر جائنٹس ہو گیا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایلبو جائنٹس ایلبو میں بھی یہ کیا ہو سکتا ہے ارترائٹس کاز ہو سکتی ہے ایون پنگرز کے اندر بھی ہو سکتی ہے کبھی کبھی اس طرح ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی جائنٹس اپیکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کے سمٹم ہمارے پاس ایک بندے کے اندر دوسری بندے سے مختلف ہوتی ہے لیکن جو کامن سمٹم ہے جو ہر کسی میں کامن ہوتے کر جائنٹس پین ٹھیک ہے جس بندے کو جائنٹس پین ہی ہونا ہے جائنٹس سویلنگ جائنٹس سویلنگ کیوں ہوگی کیوں کی اس کے اندر پس یا بلڈ کیا ہوگا اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جو پس پارمیشن اس کے اندر ہوتی ہے اس کے وجہ سے پھر کیا ہوتی ہے اس پس کے وجہ سے جائنٹس سویلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا سیمٹم آف سیپٹک آرٹریٹس can look like other health condition make sure you see your health care provider for our diagnosis اچھا اگر کسی بندی کے اندر آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں family members کے اندر یا اپنے آپ کے اندر بھی یہ سیمٹم پاتے ہو تو آپ لوگ چاہئے کہ آپ ڈائیگنوزز کے لیے اپنی health care جو provider ہے جو health practitioner ہے یا جو position ہے جو doctor ہے ان سے آپ لوگ رجوع کرتا ہے کہ آپ کے صحیح ڈائیگنوزز وقت پر ہو سکے اچھا تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ سیپٹک آرٹریٹس کو ڈائیگنوز کیسے کرتے ہیں اب کسی کو پتا چل گئے کہ یہ سیمٹم تو سارے سیپٹک آرٹریٹس کی ہے لیکن ڈائیگنوزز لیول پر اس کی ڈائیگنوزز کی طرف ہم آتے ہیں تو ڈائیگنوزز ہم اس کی اب کیسے کریں گے سب سے پہلے جو سیپٹک آرٹریٹس کی ٹریٹمنٹ سے پہلے کیا ہے ڈائیگنوزز لازمی ہے اس سے پتا چلتا ہے بندے کو کیا ہے سیپٹک آرٹریٹس اس کے بعد تو یہ کیا کرتے ہیں پرمنٹ ڈائیگنوزز جو ہوتا ہے جائنٹس کو وہ کیا کرتے ہیں وہ پریونٹ کرتے ہیں اور یہ کیا ڈائیگنوزز کب سٹارٹ ہوگی جب آپ کا پیسکل ایکزیم بھی کرے گا ڈاکٹر اور آپ کی میڈیکل ہیسٹری بھی لے گا جس میں آپ لوگوں سے سیمٹم سائنز اور ان چیزوں کے بارے میں ڈاکٹر پوچھے گا پھر پتا چل جائے گا آپ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ کچھ ڈاکٹر کی طرف سے پریسکرپشن کیا ہے ٹیسٹ کون سے کرواتے ہیں تو جو ٹیسٹ وہ آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں سب سے پہلے آپ کے جی جائنٹس کے اندر جو سویلنگ میں نے بتایا آپ کو کہ ہوتی ہے تو اس کے اندر پس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے بلڈ جمع ہو جاتا ہے تو اس کو ریموو کرتے ہیں پھر اس کے اندر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کے اندر کون سا وائٹ سل دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کوئی انفیکشن تو نہیں ہے پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں بیکٹیریاز دیکھتے ہیں کہ کوئی بیکٹیریاز تو نہیں ہے اس کے ساتھ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں مختلف قسم کی اسر سی آر فی ٹھیک ہے سی بی سی ایون یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کونسا انفیکشن ہے ٹھیک ہے پلیجم سپائنل کارڈ اچھا یہ ہمارے پاس وہ ٹیسٹ ہے جو کرواتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بکٹیریز تو نہیں ہے تاکہ آپ کے جو سورس آف انفیکشن ہے وہ معلوم کر سکے تو موسیل اس کے لئے بکٹیریل کلچر بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے یورین سنسیٹیویٹی بھی اس کے لئے یورین سنسیٹیویٹی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اچھا جب معلوم ہو گیا کہ آپ کے اندر یہ سپٹیکر اٹریٹس ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ کیسے ہوگی تو سب سے پہلے ٹریٹمنٹ اگر ہوگی بھی تو اس وجہ سے ہوگی کہ آپ کا پہلے پتہ چلیے کہ آپ کو سیمٹم تو وہ سیمٹم ہے جو آپ کو پہلے سے پریزن ہے لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ بکٹیریل اس کے کاؤس بکٹیریہ ہے یا وائرس ہے یا کوئی اور کاؤسٹیو ایجنٹ ہے تو کیا کہتے ہیں ٹریٹمنٹ will depend on your symptom یہ آپ کے سیمٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایج پی یا جنرل ہیلت کے آپ کے امیون سسٹم کیسے ہیں آپ پیسکل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں آپ کا وہ جو مطلب سیویریٹی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سیپٹیک اٹریٹس کی سیویریٹی کتنی ہے مائلڈ ہے موڈریٹ ہے سیویر ہے ٹھیک ہے تو اس کے بیسز پہ آپ کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے مثلاً آپ کو اب توڑا سا درد ہوتا ہے تو وہ آپ کو ہیوی ٹریٹمنٹ بھی ڈیسکرائب نہیں کرے کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جنرل ہیلت کا ابھی یہاں پہ مطلب یہ ہے تو یہ بھی اس بھی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے آپ کا وہ کنڈیشن کیا ہے سیویر ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ بتائے گے کہ سیپٹیک اٹریٹس کیلئے ہم موسلی کیا دیتے ہیں ہم انٹیبائیٹک سے ہی وہ کیا کرتے ہیں ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو ارتالیس گنڈو کے اندر جو سیمٹم ہیں وہ آپ کو کیا ہو سکتے ہیں وہ ایمپروف ہو سکتے ہیں اس میں اندر ایمپرومنٹ دیکھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ انٹیبائیٹک شروع کرتے ہو سٹارٹ کرتے ہو کھا لیتے ہو ٹھیک ہے لیکن کچھ انفیکشن جو فنجائی کی ہے وہ تو انٹیبائیٹک پہ کھیل نہیں ہوگی یا اس کے لیے ہم انٹیبائیٹک تو نہیں دے سکتے پھر اس کے لیے انٹیبائیٹک آتے ہیں ہم وہ دیتے ہیں جس کے وجہ سے پھر کیا ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جو فنجائی ہوتے ہیں وہ اس کے اندر اس کو منیمائز کرتے ہیں ظاہرینی بات ہے جب بیکٹیریا کی وجہ سے ہو تو آپ لوگوں کو انٹیبائیٹک دہنے پڑیں گے جب وائرس کی وجہ سے ہو تو آپ کو انٹیبائیل ڈرگز دینے پڑیں گے ieux کہ یہاں پہ بتائیں کہ وائل انفیکشن اور نوٹ ٹریٹڈ ویڈ میڈیسن یہ ہم کیا کرتے ہیں میڈیسن سے ٹریٹ نہیں کر سکتے یہ جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپلوئیڈ جب کسی جائنٹس کے اندر کیا ہوتے ہیں پس جمع ہو جاتا ہے جائنٹس کے اندر تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں ڈرین کرتے ہیں بار نکالتے ہیں مختلف طریقوں سے اس کیلئے سرجکل پراسس بھی کیا جاتا ہے بلیٹ کی ذریعے بھی یا اس کی اندر ایک ٹیوب رکھا جاتا ہے سکین پہ کٹ لگانے کے بعد ٹیوبز کو اندر لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ ڈرین جو پلوئیڈ ہے وہ ڈرین کرتے ہیں تو سرجکل پراسس بھی بھی ہوتے ہیں ایسے بلیٹ سے ہم سکین پہ کٹ لگے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے جو پس ہم اس سے ڈرین کرتے ہیں وہ نیڈل ٹیوبز یا سرجکل پراسس کی ذریعے کر سکتے ہیں اچھا ٹریٹمنٹ کے دوران یہ پاسیبل ہے کہ ہم پس ایک مرتبہ نکالے وہ دوسری مرتبہ بن جائے تو دوسری مرتبہ بھی نکال سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ملٹیپل ٹائم ہوں اس کو نکال سکتے ہیں جو کہ ٹریٹمنٹ کے کورس کے اندر آتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر ہم چاہے تو اس کے لئے کیا دے سکتے ہیں میڈیسن پاور فین ان فیور اچھا بندے کو بخار ہے درد ہے تو اس کے لئے میڈیسن ملتی ہے ملتی ہے فین کیلئے پیور کیلئے پیرا سٹامول وغیرہ یہ کیا ہو سکتے ہیں یوز ہو سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ فیزیکل تیراپی بھی دے سکتے ہیں فیزیکل تیراپی بھی ہم اس پیشنٹ کے کر سکتے ہیں تاکہ اس کی جو مسلز ہیں وہ اس کی سٹرنٹ پر قرار رہے کیونکہ وہ اپنے فیزیکل ایکٹیوٹی صحیح طریقے سے کر نہیں سکتا تو ہمیں اس کا فیزیکل تیراپی کرنا چاہتا ہے کہ وہ مسل کیا ہو اس کی سٹرنٹ برقرار ہوں سپلنٹ آن دے جائنٹ سپلنٹ آن دے جائنٹ مطلب یہ ہے کہ جو جائنٹ سپلنٹ وہاں پہ ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ سپلنٹ لگا نہیں آپ لوگ کو نظر آرہی ہے یہ ایک دوائیس ایٹی کے میڈیکل دوائیس میں یہ آتے ہیں جو کہ جہاں پہ وہ انپلمیشن ہوتی ہے تو وہاں پہ درد کو کنٹرول کرنی کے لیے ہے درد کو کم کرنی کے لیے ہاتھ پہ یہ باندھ لیتے ہیں جہاں پہ یہ سویلنگ ہوتی ہے یا جہاں پہ یہ پین ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ لگاتے ہیں تاکہ وہاں پہ یہ پین کیا ہو پین ریلیف مل جائے بندے کو تینکیو یہ سپٹک ارترائٹس کا لیکچر تھا امید کرتا ہوں بہت کچھ آپ لوگوں نے اس سے سیکھا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کسی کا اگر کوئی قیسٹن ہو تو بیسک آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن کھولا ہے اس کے ساتھ مجھے دے دیجئے اجازت نیکس لیکچر تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ